توشہ خانہ کیس میں نیب راولپنڈی کا نواز شریف کے وارن گرفتاری کا اشتحار لندن میں بھی لگانے کا فیصلہ نیب کے آئی سو ڈیو ونگ کا وزارت خارجہ سے رابطہ وارن گرفتاری کا اشتحار سابق وزیراعظم کے گھر کے باہر لگانے کی ہدایت وزارت خارجہ کے ڈیفٹی ڈاریکٹر نے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کر لیا سفارت خانے کی فوری عمل درامت کرانے کی یقین دہانی توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی تلوی کا اشتحار عدالت کے باہر بھی چسپان نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کاروائی سے مفرور ہیں ان کو اشتحاری قرار دینے کی کاروائی شروع کر دی ہیں عدالت کے ریمارکس عدالت کی جانب سے نواز شریف کو پیش ہو کر توشہ خانہ ریفرنس کا جواب دینے کے لیے 17 اگست تک آخری موقع جالی اکاؤنٹس کے ایک اور ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرم کی تاریخ مقرر احتساب عدالت کا تھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس میں چار اگست کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ عدالت نے تھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس کے تمام ملزیبان کو اگلی تاریخ پر طلب کر لیا احتساب عدالت نے پارک لین بیفرنس کیس کی سوات 21 جولائی تک ملتوی کر دی آئندہ سوات پر فاروق شنائک کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت عدالت کو سمجھنا ہوگا کہ کیا نیب قانون کے مطابق آصف زرداری کے خلاف کارروائی کر سکتا تھا نیب کے دستاویزات کے مطابق معاملہ دو کمپنیز پارتنن اور پارک لین کا ہے قرض کی وافسی نہ ہوئی تو سمجھ بینک نے ریکاوری کا کیس کر دیا فاروق شنائک کا موقف ایٹی سی کراچی میں نقیب اللہ قتل کیس کی سوات 21 جولائی تک ملتوی عابد قائم خانی کی عدم حاضری پر عدالت کا اظہار برہمی آئندہ سوات پر پیش ہونے کا حکم عابد قائم خانی کو ڈائریکشن دے دیں کہ آئندہ سوات پر پیش ہوں سب گواہان کو بھی آئندہ پیشی کے لیے باؤن کیا جائے عدالت کے ریمارکز سب سے پہلا مارچ پلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس میں محرومی آیا تھیں ملک میں مائنس ون نہیں بلکہ مائنس چار سو بیس ہونے والے ہیں سندھ حکومت عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی راہنما پی ٹی آئے سندھ حلیم عادل شیخ کی پریس کانفرنس بولے ماہی گیر فاقوں میں ہیں جبکہ بڑی بڑی بورٹس کو مشکلی پکڑنے کی اجازت ہے دو کروڑ ماہانہ بھٹا دیا جا رہا ہے نیب ایکشن میں آئے وزیر اطلاع پنجاب فیاس الحسن چوہان کہتے ہیں ٹرک کے پیچھے ایف سولہ لکھ دینے سے وہ جنگ کی جہاز نہیں بن جاتا بلاول زرداری اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا کر والد کی کارستانیوں سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے نہ بھٹو لگانے سے اپنے نانا زلفکار بھٹو کی طرح معتبر بن سکتے ہیں احتساب کا لفظ سنتے ہی بلاول ان کمپنی کو اے پی سی اور اٹھاروی ترمیم یاد آ جاتی ہے پی پی کی ٹیٹیاں پکڑی جائیں تو ان کی سیٹیاں مریق تک سنائی دیتی ہیں بلاول بھٹو کے خلاف بیان دے کر بعض افراد اپنا بونا قد بڑھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں فیاس الحسن چوہان بھی اسی شوق میں بدزوانی کرتے ہیں شاید انہیں علم نہیں کہ ان کے لیڈر شہید زلفکار علی بھٹو کی پالیسز کے محترف رہے مرتضی وہاں کا رد عمل ناصر شاہ بولے امراند خان کے شیرو وزیر ٹک ٹاک گرلز کے اجنڈے پر کام کرتے ہی بھلے لگتے ہیں پی ٹی آئے اور کرپشن دو سگی بہنوں کا نام ہے حلقوں کے مسائل حل کرنا اور جاری ترکیاتی اسکیموں کی جلد تکمیل اولین ترچی ہے حکومت سابق دور کی خرابیوں کو دور کر رہی ہے سابق حکمرانوں نے عوام کے بنیادی مسائل کو یکسر نظر انداز کیا ہماری حکومت نے عوام کے بنیادی مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کی ہے وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی عراقین قومی اسیملی سے ملاقات میں گفتگو بولے نیا پاکستان عام آدمی کا پاکستان ہے ناروں پر نہیں بلکہ عمل پر یقین رکھتے ہیں سپریم کورٹ نے حکومت کو شوکر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتنہ خارج کر دیا عدالت کی حکومت کو شوکر ملز مالکان کے خلاف غیر ضروری اقدامات نہ کرنے کی ہدایت حکومتی عہدداروں کو بیانبازی سے بھی روک دیا سندھ اور استعمالبان ہائی کورٹ تین ہفتے میں شوکر ملز کی درخواستوں پر فیستہ کریں اور ادارے قانون کے مطابق کارروائی کریں عدالت کا حکم سپریم کورٹ نے معذور افراد کے حقوق سے متعلق کیس نمٹا دیا وفاقی اور صوبائی حکومتیں عدالتی ہدایات پر عمل درامت یقینی بنائیں ٹرانسپورٹ اسپتالوں اور بسوں میں معذور افراد سے متعلق انتظامات کا کہا ہے کسی کو انفیراتی شکایت ہے تو متعلقہ فورم پر جا سکتا ہے معذور افراد کا ڈیٹا ویف سائٹ پر جاری کیا جائے کیس نمٹا رہے ہیں حکومتی ریپورٹس کا جائزہ لے کر گائیڈ لائنز دیں گے عدالت کے ریمارکس اس ناموان ہائی کورٹ نے کابینہ کمیٹی بنائے نشکاری کی تشکیل کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا کیا اس کمیٹی نے کوئی فیصلہ بھی کیا ہے اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل آئندہ سواد پر چیک کر کے بتائیں جسٹس آمیر فاروق کی ہدایت عدالت نے کیس کی سواد باعث جولائے تک ملتوی کر دی اسلاموان ہائی کورٹ میں ویفاہ کے دار الحکومت میں مندر کی تعمیر کے خلاف درخواست پر سواد ماسٹر پلان میں کوئی سیکٹر نہیں آپ ہمارا بنی گالا والا فیصلہ پڑھ لیں یہی سے پتا چلتا ہے آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ماسٹر پلان میں صرف یہ لکھا ہے کہ شہر کو کس طرح بنایا جائے گا چیف جسٹس اتر من اللہ کریم آرکس اس نووات ہائی کورٹ نے پب جی گیم پر پابندی کے خلاف درخواست پر فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا کسی شکایت میں بتائیں جہاں کہا گیا ہو کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ ہر چیز دوسری طرف ڈال دیں سی پی او کل کہے گا کہ سارا کچھ بند کر دو تو کیا آپ بند کر دیں گے کوئی جو مرسی کہے پی ٹی اے نے اپنا مائنڈ بھی اپلائے کرنا ہوتا ہے عدالت کے لیم آرکس لاہور ہائی کورٹ نے موبائل سگنل کی بندش کے خلاف درخواست پر سبات ملتوی کر دی ہم عدالت کی زمین نہ بیچیں گے نہ لیز پر دیں گے آپ کی موبائل کمپنی ہے آپ نے حل ڈھونڈا ہے سگنل کا مسئلہ حل کرنا ہے عدالت کے لیم آرکس وفاقی وزیر کے نمائندے نے عدالت میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا وفاقی وزیر کو بتا دیں کہ آئندہ عدالت میں غلط ویانی کی کوشش کی تو کارروائی ہوگی چیپ جسٹس کے لیم آرکس لیک ٹیو پارک اسلام آباد میں نیوی سیلنگ کلپ کی تعمیر سی ڈی اے نے پانک نیوی سیلنگ کلپ کو گرانے کا نوٹس چاری کر دیا سیلنگ کلپ کی تعمیر سی ڈی اے بائی لاؤس کی خلاف ورسی ہے تعمیر اور سرگرمیاں نہ روکی گئیں تو سی ڈی اے کلپ کو گرا دے گی نوٹس کا مطن پاک نیوی نے راول ڈی اے کے کنارے سیلنگ کلپ کی تعمیر کی تھی سی ڈی اے گزشتہ سال 17 ستمبر اور اس سال 14 فروری کو بھی نوٹس چاری کر چکا ہے وینٹی لیٹرز کے بعد ذرعی ڈرانز کی پاکستان میں تیجاری وفاقی وزیر بنائے سائنس ان ٹیکنالوجی فباد جانتری کہتے ہیں یہ ڈرانز میڈ ان پاکستان ہیں جو سولہ لیٹر پیسٹی سائیڈ 18 منٹ تک سپری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پہلے پورے کھیت سپری کیا جاتا تھا مگر اب سینسس کے ذریعے فصل کے بیمار حصے پر ہی سپری ہوتا ہے کھیت کی مکمل مونیٹرنگ کی صلاحیت سے لیز ڈرانز زرات میں نیا انقلاب ہوں گے مول نے پاکستان میں تیل اور گیس کے زخائے دریافت کر لیے ٹل بلوک کو ہاتھ میں نئے زخائر سے ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ مکافٹ گیس حاصل ہوگی مول اعلامیہ کے مطابق ابتدائی نتائج کے مطابق تین ہزار دو سو چالیز بیرل یومیا خام تیر حاصل ہوگا مول کمپنی کے جانب سے مزید ٹیسٹنگ کا عمل جاری ہے پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ بتیس لاکھ سے بڑھ گئی ہلاکتوں کی تعداد پانچ لاکھ پچھتر ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ ہر تیس ہزار دو سو سینٹالیس برازیل میں بہتر ہزار نو سو اکیس بلطانیہ میں چوالیس ہزار آٹھ سو تیس اٹلی میں چونتیس ہزار نو سو سٹسر سپیر میں اٹھائیس ہزار چانسو چھے فرانس میں تیس ہزار انتیس میکسیکو میں پینتیس ہزار چانسو اکیانوے بھارت میں تیس ہزار سات سو ستائیس ایران میں تیرہ ہزار بتیس اور روس میں گیارہ ہزار چانسو انتاریس افراد جان لیوہ وائرس کا سہلار کرونا کے پاکستان پر بھی وارچاری مزید پچاس امواند مرنے والوں کی کل تعداد پانچ ہزار تین سو بیس تک پہنچ گئی متاثر افراد دو لاکھ ترے پن ہزار چھے سو چار ہو گئے سندھ میں سب سے زیادہ ایک لاکھ چھے ہزار چھے سو بائس کیسز ریپورٹ پنجام میں ستاسی ہزار چانسو بانوے خیبر پختونخوا میں تیس ہزار سانسو سانتاریس اسلام آباد میں چھادہ ہزار دو سو دو بلوچستان میں گیارہ ہزار ایک سو بانوے گلگت پلتستان میں ایک ہزار چھے سو چارانوے اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد ایک ہزار چھے سو پچپن ہو گئی کرونا وائرس کا بہران بدترین صورتحال اکتیار کر سکتا ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا سبرہ و ایچو ٹیڈ فروز کہتے ہیں کئی ممالک کرونا کے حوالے سے غلط سمت میں جا رہے ہیں یہی صورتحال رہی تو کرونا سے پاک ماحول جلد میسر نہیں آسکتا بابا سے دنیا بھرنے بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے معیشت میں سسترفی اور ماحولیاتی بہران زیادہ لوگوں کو بھوک کی جانب دھکیل رہا ہے وزیراعظم کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس پانچ نگاتی اجنڈے پر گور کابینہ کا عید الازہاں پر کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات کا جائزہ وفاقی کابینہ کے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں پر عمل درامت ملکی سلامتی اور سیاسی و موشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توصیق کرے گی وزارتوں ڈیویجنز میں سی ای اوز اور ایمٹیز کی خالی پوسٹوں کی ریپورٹ پیش کی جائے گی کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کسی بھی شخص میں علامات ظاہر ہوں تو اپنے اور خاندان کے لیے کرونا کا ٹیسٹ لازمی کرائیں ٹیسٹ مسپتانے پر حکومتی اہلکار اٹھا لے جائیں گے یہ تاثر درست نہیں ٹیسٹ مسپتانے پر کسی اسپتان میں لازمی لے جانے کی سوچ بھی غلط گھروں میں خود کو کرنٹینہ بھی کیا جا سکتا ہے کرونا کے مشتبہ مریضوں کا باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا خطرناک ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپیٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وارث سے بچنے اور پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مقتصر ویڈیو بنائے اور ہمیں بھیجیں کیپیٹل ٹی وی نشد کرے گا پنجاہ فورڈ آتھارٹی کا ملاوت مافیا کے خلاف ٹریک ڈام جاری سوبے بھر میں 173 فورڈ پوائنٹس کے خلاف کاروانیاں کی گئیں قوانین کے خلاف ورزی پر 69 فورڈ پوائنٹ سیل 104 کو بھاری جرمانے اور 9 کی پروڈکشن پر پابندی آیت کرتی گئی لاہور میں 320 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کر کے 3415 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا 150 کلو مسالہ جاتھ مزرے صحت گوشت اور گھی بھی تلف کیا گیا صادقہ بات میں پڑھانے سے منع کرنے پر مولن نے بچوں پر تیزاب پھینک دیا چار بچے جھلس کر زکمی ڈی پیو کا واقعہ کا نوٹس پولیس نے اسامہ نامی ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر تیزاب کا کین بھی برامت کر لیا تیزاب پھینکنے کا واقعہ حق ٹاؤنگ میں پیش آیا برسا کے مطابق مولن بچوں کو ہراسہ کرتا تھا اور گھوٹکی میں بیس سالہ لڑکی نے پچانس سالہ مرد سے پسند کی شادی کر لی دہرکی میں بیس سالہ عرفانہ نے مولانا صاحبے سے گھوٹکی کی عدالت میں شادی کی مولانا صاحبے کہتے ہیں دربار نور کا مجاور ہوں عرفانہ کو دیکھتے ہی زندگی مل گئی عرفانہ کے مطابق وہ دربار پر منت مانگنے گئی تو مولانا صاحب کو دیکھا اور جیون ساتھی بنا لیا شادی کے بعد جوڑے نے تحفظ کے لیے درخواست جمع کرا دی